پہلی سلیبی جنگ کے بعد سلیبیوں نے شام کے بہت سے علاقے مسلمانوں سے فتح کر کے وہاں اپنی ریاستیں قائم کر لی تھی لیکن گیارہ سو چھیالیس عیسوی تک مسلمانوں نے ان سے بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے مسلمانوں کی اس فتحات سے پورے یوروپ میں ایک ہلچل سمجھ گئی تھی انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب بہت جلد یروشلم بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا لہٰذا شاہ فرانس لویس اور شاہ جرمنی کوناٹ کے قیادت میں سلیبی لشکر ایشیای کوچک کی طرف روانہ ہوئی جب یہ لشکر ایشیای کوچک میں پہنچی تو انہیں سلجوکیوں کے ہاتھوں خاصا نقصان اٹھانا پڑی اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ دمشق پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہاں بھی انہیں مو کی کھانی پڑی لہذا شاہ فرانس اور شاہ جرمنی دونوں بڑی مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ گئے